ناظرین اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا مذبہ ناظر ہے ناظرین فردوس آشکوان جو کہ استحقام پاکستان کی آج کا چمچہ گھیری کر رہی ہے آج شادیہ زیشان جو کہ بڑی دلیر اور ماہمت اینکر ہے اس نے بڑی اس کی حچی کلاس لگائی ہے ناظرین ویڈیو ملہدہ فرمائیں پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں بدلنے کا نعرہ کوئی بڑے نام سے میری بات ہوئی ان سے میں نے پوچھا کیوں آپ لوگوں نے اب استحقام پاکستان پارٹی جوائن کر لی کہتے بس ایسی کھانا کھانے کیا تھا وہاں پر نئی پارٹی استحقام پاکستان پارٹی کیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سیاست میں بھی کوئی استحقام آئے گا یہاں مسئلہ میری ذات کا نہیں ہے نا یہاں مسئلہ میری کاز کا ہے اور کاز میری جو ہے وہ ووٹ کی سیاست سے جڑی ہے وہ پاکستان کی بہتری ترقی خوشالی اور پاکستان کو بدلنے کی جدوجہد کے ساتھ میں ہی سمجھتی ہوں کہ اس پاکستان کے نظام کو بدلنے اس خواب کی تعبیر کے لیے اگر مجھے راستے بدلنے پڑے ہیں جاک صاحب آپ کی نیت پر شک نہیں کسی کو کسی کی نیت پر شک نہیں ہونا چاہیے آپ ایسا ہی موٹیو لے کے آپ نے تحریک انصاف بھی جو کی تھی پاکستان پاکستان بدلنا ہے سن لیں نا سنیں سنیں رول آف لاو میری سیاست پاکستان ہے ہاں میں وہی سوال کر رہی ہوں آپ پاکستان کو بدلنے کے لیے پاکستان کے سسٹم کو بدلنے کے لیے رول آف لاو کی یقین دہانی کے لیے کہ ملک میں رول آف لاو ہونا چاہیے اسی ایجنڈے کو لے کر آپ نے پاکستان تحریک انصاف بھی جوئن کی تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ جس نئی پارٹی میں آپ گئی ہیں یہ اسی پارٹی کے لوگ ہیں سو کے قریب لوگ ایم این اے ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز یہ تو اس تحکام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں پھر علیم خان صاحب جانگیر ترین صاحب آن چودری صاحب اور اس دن جو تحریک انصاف کے چھوڑے ہوئے لوگ جو اس دن وہاں پر آئے لوگ تو وہی ہیں پھر انہی لوگوں کے ساتھ یہ تبدیلی کیسے آئے گی یہی لوگ تو تحریک انصاف میں تھے جو لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا فالور آتا ہے تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہ ان سب چیزوں کو اچھیو نہ کر پانا یا یہ چیزیں اگر آپ اچھیو یہ ٹارگٹ اچھیو نہیں کر پائے سنیں آپ میری بات سنیں آپ سننے پہلے میری بات سنیں پھر میں آپ کی بات سنیں یہ ری فارمز جو ہوتی ہیں وہ ٹیم ورک سے آتی ہیں ری فارمز جو ہوتی ہیں ایک چین آف کمانڈ سے آتی ہیں آپ سنیں نا صرف آپ سنانے کے عادی ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ وہاں چینج کسی آسکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ چھوڑ دیں میرا سفر آپ نے گنوایا میرا آپ نے سفر گنوایا نہ تو آپ مجھے چھوڑ دیں آپ پوچھیں عمران اسماعیل کو کہ تم نے تو 96 سے جوائن کی تھی پی ٹی آئی تم کیوں چھوڑ کے گئے ہو علی زیادی سے پوچھیں میں اس پر بات کرتی ہوں آپ اسے پوچھیں کیانی سے آمر کیانی سے وہاں باہر سے پوچھیں میں اس پر بات کرتی ہوں کہ یہ لوگ جو ہے پاکستان کو بدلنے کے لیے عمران خان کے ساتھ تو پاکستان کو بدلنے کا نعرہ حالات کو بدلنے کے لیے نہیں تھے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کو بدلنے کا نعرہ تھا نیا پاکستان بنانے کا نعرہ تھا جو تحریک انصاف کی چیئرمند لگایا تھا سن لیں تو اس کی رکاوٹ صرف ایک ہی شخص تھا ایک ہی شخصیت تھی وہ پارٹی چیئرمند تھا اس شخصیت کے ساتھ پیچھے وہ تانے بانے تھے جو ایک ایسی تلسماتی شخصیت جن کے ہاتھ میں ہم کی دوریاں تھی بشرا بی بی کا نام لینا چاہ رہی ہیں آپ تو نام لے کے بات کریں آپ پہلیاں کون بوجھے یہاں پہ آپ کو نہیں پتا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کہیں کہ آپ کو نہیں پتا یہ کہ خان صاحب جو فیصلے کرتے تھے وہ خاتوم جو ہے ہر فیصلے کو بولڈوز کرنے سپر سیڈ کرنے ریورس کرنے نہ میں حکومت میں تھی نہ میں منسٹر تھی نہ میں ریزرف سیٹس میں تھی نہ میں کبینہ کے فیصلوں میں بیٹھتی تھی یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا بشرا بی بی واقعی جو پارٹی کے فیصلے ہوتے تھے حکومتی فیصلے ہوتے تھے ان پر اثر انداز ہوتی تھی دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جتنے لوگ پی ٹی آئیس سے ڈسوسییٹ ہوئے ہیں وہ قصریت ساری بشرا بی بی کے وکٹمز ہیں جب آپ لوگ حکومت میں تھی لوگ بہت زیادہ دفاع کرتے تھے بشرا بی بی کا جب زمان ہو کے خان صاحب تک پہنچایا جاتا تھا تاکہ وہ کنسینسیز نیریٹیب وہ لگے جب کس کے پیچھے ہائی شیک ہی ہوتی تھی ڈاک صاحبہ جب آپ لوگ حکومت میں تھے آپ لوگ خاتونے اول کا بشرا بی بی کا بڑا دفاع کرتے تھے جب آپ وزیر اطلاع تھی اوپوزیشن میں مریم نواز جب تنقید کرتی تھی اور لوگ تنقید کرتے تھے آپ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتی تھی بڑا دو ٹوک جواب دیتی تھی بڑا بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہوئے آپ نے بشرا بی بی کو بالکل دیتی تھی بالکل دیتی تھی کیونکہ جب تک خان صاحب اور بشرا بی بی کا ٹارگٹ جو تھا وہ ہمارے سیاسی حریف تھے سیاسی بیانیہ کے تیب سیاسی میدان میں سیاسی مورچے پر کھڑے ہوگے ہر سیاسی مخالف کا ہم نے موہ توڑ مقابلہ کیا جواب دیا لیکن جب بیانیہ بدل گیا جب وہاں ٹارگٹ جو ہے چینج ہو گیا اور جب اس بیانیہ کے اندر افاجے پاکستان اور آپ کی قومی سلامتی کے اداروں پہ شہدہ کی دیلہ زاری شروعی ہاں ہاں یہ ٹارگٹ تو یہ ٹارگٹ تو پارٹی چیئرمنن کی جو حلف برداری کا دن تھا یہ تو تب ہی شروع ہو گیا تھا آن چودری اس کے بہت بڑے جانگیر ترین اس کے بہت بڑے وقتم ہے اس کے بعد آپ کو وزارتیں ملیں جب وہ وقتم بنے تب وہ کسی کو نظر نہیں آیا تھا جو زیادیاں آن چودری کے ساتھ ہوئیں بقول ان کے یہ جانگیر ترین کے ساتھ ہوئیں اس کے بعد آپ لوگوں کو منسفیاں ملنا آج بھی آپ یہ بات مانتی ہیں کہ تحریک انصاف کا اگر آج بھی ووٹ زندہ ہے تو وہ پارٹی چیئرمنن کی وجہ سے ہی ہے بھلی آپ اس تحقام پاکستان پارٹی بنا لیں یا بیسیوں اور پارٹیاں بھی لے آئیں وہ ووٹ ٹوٹنے والا نہیں ہے یا نو مہی کے بعد آپ سمجھتے ہیں حالات بدل گئے ہیں پی ٹی آئی نو مہی والے جو واقعات ہیں تو ہمیں دکھ نہیں ہے کہ وہ عمران خان جسے ہم اپنا مسیح اور ایک اس ملکہ سب سے بڑا دکھر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا تحریک انصاف کو چھوڑ کر استحقام پاکستان پارٹی جوئن کرنے والے چند بڑے نام ان میں سے رات کو ایک بڑے نام سے میری بات ہوئی جو تحریک انصاف کے چیئرمنن کی بڑے قریب رہے ہیں ان سے میں نے پوچھا سوال کیا میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ تو آپ لوگوں کا تو ایک نظریہ تھا تو یہ فیصلہ کیوں کیا تو کیوں آپ لوگوں نے اب استحقام پاکستان پارٹی جوئن کر لی ان کا جواب تھا کہ نہیں 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 ہم نے تو میں نے تو کوئی پارٹی جوئن نہیں کی میں تو نہیں کر رہا پارٹی تو میں نے کہا آپ کیا کرنے گئے تھے پھر وہاں پہ کہتے ہیں بس ایسی کھانا کھانے کیا تھا وہاں پہ تو اور ذرائع کے مطابق اور بھی بہت سے لوگ ہیں بڑے بڑے نام جوزن پریشان بیٹھے تھے چیدہ چیدہ نام بڑا کیمرو انہیں زوم ان کر کے بڑا دکھایا وہ لوگ اب چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی فیس سیوئنگ کر کے واپس کسی طریقے سے اس پارٹی میں چلے جائیں اور یہاں سے جو ہے نام نکلنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے پاس بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ لوگ مجبوری سے لائے گئے بٹھائے گئے کسی پریشر کی وجہ سے ہے کیونکہ اس دن ہم دیکھا جس پریشانی میں دو چار لوگوں کو ہم نے کیمرے میں دیکھا کوئی آنکھیں چھپائے بیٹھا تھا کوئی سر پکڑ کے بیٹھا تھا کوئی سر جھکائے بیٹھا تھا تو اتنی پریشانی کیوں تھی بھر ان لوگوں کو میں صرف ایک بات کہہ سکتی ہوں کہ استقام پاکستان پارٹی کے اندر نہ کسی کو زبردستی لائے گیا نہ کسی کو کسی پریشر کے طرح شامل کرایا گیا اپنے ویڈیو ملاحظہ فرمائے ناظرین فردوس عاشق آبان اور اس کے اور بھی کافی ساتھی جو استقام پاکستان میں بیٹھے ہیں یہ صرف لوٹوں کی جماعت ہے اصل اس کا نام تو ہے لوٹا جماعت لیکن انہوں نے رنگ دیا ہے استقام پاکستان جانگیر تارین حلیم خان اون چودری فردوس عاشق آبان اور بھی جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں لوگ یہ سارے بھئی لوگ ہیں جو طریقے انصاف کو چھوڑ کر آئے ہیں کیونکہ وہاں تھے جب ان کو دلکار پڑی ان کو فٹکار پڑی اور انہوں نے پھر اپنی علیدہ جماعت بنا لی لوٹوں کی جس میں مکمل ایک لوٹے ہیں دیکھ لیں کس طرح یہ بشرمی کے ساتھ بہودہ الزام لگاتی ہے کل تک یہ عمران خان کے ساتھ تھی اور بشرا بی بی کی تعریفیں کرتے کرتے یہ تھکتی نہیں تھی لیکن آج اس کو دیکھ لیں کیسے یہ الزام پر الزام لگائی جاری ہے ناظرین ان لوٹوں کا کام ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح عوام پر مسلط ہونا یا اقتدار حاصل کرنا ان کا صرف اور صرف یہی کام ہے ایک پارٹی جب دلکارتی ہے تو پھر دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں وہاں ان کی جا کر چمچہ گری کرو کر دیتے ہیں یہ جتنے بھی بیانات جھوٹے یا جتنے بھی جھوٹے دکھاوے کر لیں اب عوام ان کے جانسے میں آنے والی نہیں اس وقت پاکستان کا مقبول پر لیڈر عمران خان ہے اور پاکستانیوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اور تمام پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہیں یہ جو بھی کر لیں جتنے بھی اچھے اتکنڈے استعمال کر لیں جتنے بھی ظلم تشدد الزامات جو کچھ بھی یہ کر لیں اب یہ پاپولرٹی اپنی عوام میں نہیں بنا سکتے ناظرین فردوس عاشق آوان اور عزمہ بخاری چند ایک ایسی اور بھی ہیں مریم اور انگلیب اگر نام لیتے جائیں تو ویڈیو ان ناموں پر ہی ختم ہو جائے ناظرین ان کا صرف کام ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ بیٹھی ہوں ان کی طریف ہیں اور جن کو سابقہ چھوڑ کر آتی ہیں یا ان کو نکال دیا جاتا ہے ان پر الزامات لگانے سوائے اس کے ان کو کوئی بھی اور کام نہیں ہے فردوس عاشق آوان کو کاؤن نہیں جانتا یہ کتنی پارٹییں تبدیل کر چکی ہے اور یہ ہر پارٹی میں چمچے گری کرتی ہے ناظرین آپ نے ویڈیو ملحظہ فرمائی ہے فردوس عاشق آوان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکچن میں اپنی قیمتی رائے دیجئے اور اگلی ویڈیو تاکہ اپنے میں ازبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ